ڈیپلومسی ورڈ میں پی اے موڈی نے کرشمہ کر دکھایا قطر کی جیل سے رہا ہو کر ساتھ پورو نوستینک دیش لوٹ آئے ڈلی پہنس سے سب سے پہلے پی اے موڈی کو شکریہ کا قطر کی خوفی ایجنسی نے ان پورو نوستینکوں کو جاسوسی کے آروپ میں گرفتار کیا تھا قطر کی کوٹ نے سزائے موت دی تھی لیکن مضبوط کارنی پیروی کے بعد پہلے سزا عمر قیب نے بدلی اور کچھ مہینے بعد ان کے ریائے ہو لیکن اس ریائے کے پیچھے کا موڈی میجک کیا ہے کیسے یہ تمام چیزیں سمبھو ہو پائیں کیا ڈیل ہوئی موڈی نے کیا کہا بھارت نے کیسے کام کیا اس ریپورٹ پر دیکھیں جو اسمبھو سا لگتا تھا وہ سمبھو ہو گیا جو کئی گنا مضبوط ہو گئی قطر سے شروع ہوئی اوڑان جب ڈلی میں ختم ہوئی تو سات پر و بھارتی نوسینکوں نے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہی بھارت ماتا کی جائے کنارے لگائے آٹھ میں سے سات پر و نوسینک دیش لوٹ آئے جبکہ باقی ایک بھی رہا ہو چکے ہیں اور جلدی بھارت لوٹیں گے موت کے موہ سے چھوٹ کر سرکشت دیش واپسی کے لیے سب نے کہا پردھان منتری موڈی کو شکریہ ہاں کے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہاپس انڈیا پہنچ گئے ہم سیف ان سامد اور دیفینیٹلی ہونرابل پرائم منسٹر شریف موڈی کو دھنیواگ کرنا چاہیں گے کیونکہ پرسنل انٹرونشن سے یہ پاسیبل ہوا ویڈاوٹ ویڈاوٹ دہ انٹرونشن آف پرائم منسٹر موڈی ایڈ ونڈے بھی آج ہم آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے اگر انٹرونشن نہیں ہوتا ہے ہیسے پرائم منسٹر موڈی کہ ہم لوگ بہار آ سکے اور وہاپس اپنے کنٹری میں آ سکے پرائم منسٹر موڈی اور ان کا پرسنل انٹرونشن ان کا انٹرونشن اور ایک اور محقہ لینا چاہتا ہوں کہ تھانک کروں گا ایمیر کو کتر کے جن کے انٹرونشن کے کارن آج ہم یہاں کھڑے ہیں جس دن کا ہمیں بہت بے سبری سندہ انتظار ان پورو نوسینکو کو تیس اگل دوزار بائس میں گریفتار کر دیا گیا تھا کتر کی خوفی ایجنسی سکیٹ سیکیورٹی بیرو نے انہیں ایریسٹ کیا تھا اور تب سے لگاتا یہ جل میں تھے لیکن پچھلے سال چھمپیس اکتوبر کو تب ہرکم مجھ گیا جب کتر کے کونٹ نے ان آٹھ پورو نوسینکو کو سزائے موت سنا دی یہ حیران پریشان کرنے والا معاملہ تھا یہ سبھی پورو بھارت سینک قطر میں آل دہرا گلوبل ٹیکنولوجیز نام کی کمپنی میں ساتھ کام کر رہے تھے یہ قطر کی ڈیفنس فورس کے لیے کام کرتی تھی جس میں یہ نوسینک ٹریننگ دیتے تھے بھارت سینکو کے پولو کیپٹن نفتیج گل سورو وششت کمانڈر پورنیندو تیواری امیت ناکپال ایس کے گپتا بی کے ورما سگناکر پکالا اور سیلر راگیش کے لیے یہ زندگی کے سب سے مشکل دن تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کیا روپ لگائے گئے تھے حالانکہ اس کی آدھیکارک پشتی قطر سرکار نے اپنی طرف سے نہیں کی موت کی سزا سنائے جانے کے فیصلے کے بعد سبھی پورو نوسینکو کے پریبار میں کوہرام مچا ہوا تھا ادھر بھارت سرکار آپریشن موڈ میں آگئے پردے کے پیچھے کے سارے چینل کھول دیے گئے کوٹ نیتک ستھر پر ہر وکلپ کو تلاشا گیا پی ایم موڈی خود آپریشن کی نگرانی کرنے لگے دوبائی میں ایک دسمبر دوہزار تیس کو کاؤپ ٹوئنٹی ایٹ سمیٹ تھی اس میں پی ایم موڈی بھی پہنچے تھے سمیٹ کے دوران پی ایم موڈی کے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانے سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد یہ امید جگی کی پی ایم موڈی نے امیر شیخ سے ضرور بھارتی پرنو سینکوں کی سرکشت رہائی کے مدے پر بات کی ہوگی حالانکہ اس ملاقات کے بارے میں پردھار منتری نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے امیر شیخ تھانی سے قطر میں رہنے والے بھارتیوں کے حالچال کے بارے میں پوچھا یہ خود میں ہی ایک بہت بڑا اشارہ تھا یعنی پی ایم موڈی خود مشن موڈ میں تھے قطر تک دوست ہندوستان کا سیدھا سندیش پہنچایا جا چکا تھا سیدھے امیر سے پی ایم موڈی نے من کی بات بتا دی تھی تین دسمبر کو بھارتی راجدود ان پورو نوستانکوں سے قطر میں ملے اور انہیں سرکشت گھر واپس لانے کا بروسہ دلایا انہیں مضبوط قانونی مدد دی گئی اسی دوران راشتری سرکشت سلاکار عجیب دووال نے بھی دو سے تین بار قطر کی یاترہ کی آخر کار اٹھائے دسمبر کو کچھ راحت بھری خبر آئی جب قطر کے اپیلی عدالت نے موت کی سزا کو کم کر دیا اسے تین سے پچیس سال تک قید کی الگ الگ سزا میں بدل دیا اب آٹھ ہندوستانیوں کی زندگی تو بچ گئی تھی لیکن وطن واپسی کی راہ مشکل دکھ رہی تھی حالانکہ پی ایم موڈی پر پریوار کو پورا بھروسہ تھا نوستانکوں کو بھی وشواس تھا کہ موڈی انہیں اس آفت سے آخر کار باہر نکال ہی لیں گے اور واقعی وہی ہوا موسیقی قطر کے ساتھ جاری سلجھے ہوئے کیس کو سلجھانے میں ویدیش منتری ایس جائشنکر راشتر سرکشہ سلاکہ رجید ڈوبل نے کسی بھی سمبھاونا کو خالی نہیں چھوڑا پی ایم موڈی نے پورے آپریشن کے خود نگرانی کی ضرورت پڑھنے پر دکھل بھی دیا اور قطر کو بھارت یہ بھروسہ دلانے میں کامیاب رہا کہ یہ دونوں دیشوں کے لیے راہت کی بات ہوگی ردھان منتری موڈی آخرکار مصیبت کے پھندے سے اپنے آٹھ ہندوستانے جانبازوں کو باہر نکالیں گے اس کا یقین تو سب کو تھا لیکن یہ اتنی جلدی ممکن ہو جائے گا اس کی امید کم تھی پردھان منتری جی نے ایک بار نہیں لیکن بارم بار دکھایا ہے کہ ان کے کاریکال میں وہ کیول پردھان منتری نہیں ہیں وہ پردھان سیوک ہیں وہ پردھان رکشک ہیں یہ ماملہ اتنا سیدھا نہیں تھا یہ کیس بہت اُلجا ہوا تھا جاسوسی کے آروب تھے کٹنیٹک کی دیواریں تھیں مسئلہ سرکشاہ کا بھی تھا لیکن پردھان منتری نہیں موڈی کی امیر شیخ سے پرسنل کمیسٹری رنگ لائی قطر کی کوٹ میں جب اس کیس کی مضبوطی سے پیروی ہوئی تو تصویر بدلنے کے شروعات یہی سے ہو گئی جب عدالت کے سامنے آروبوں کے حلقے پن کی پوری سطح ساف ہوئی تو خود اپیل یہ کوٹ نے موت کے سزا کو فوراں قید کی سزا میں بدل دیا ایک طرف نیای کی جنگ چل رہی تھی تو دوسری طرف کوٹ نیتک سطر پر ابہت پورو کوششیں جس کا نتیجہ اب سامنے آ چکا ہے پرائم نیسٹر موڈی اور ان کا پرسنل انٹرونشن ان کا انٹریکشن اور ایک اور موقع لینا چاہتا ہوں کی تھانک کروں گا ایمیر کو کتر کے جنگ کے انٹریکشن کے کاران آج ہم یہاں کھڑے ہیں جس دن کا ہمیں بہت بے سبری سے انتظار حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس مدے پر بھی سیاست تیز ہے کانگریس کی رائی بھٹی ہوئی دکھ رہی ہے ایک طرف ویدیش منترالے کی تاریف کی جا رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس کی طرف سے سرکار پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں سوال اٹھائے جیل جانے ہی نہیں چاہیے تھے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں ہم راہت محسوس کرتے ہیں کہ ان پریواروں کے پاس وہ لوگ لوٹے لیکن ستھتی اس ستھتی یہاں تک پہنچی کیوں کہ پریواروں نے ساروجنک روپ سے یہ کہا تھا کہ ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے ستھتی اتنی گمبھیر پہنچی کیوں ان کو موت کی سزا تک یہ ستھتی پہنچی کیوں سیاست کے اس نئے چلن پر بیجے پی تیکھے تنجھ کرنے سے نہیں چوک رہی وہ کانگریس کو نصیحہ دے رہی ہے کہ کم سے کم ویدیش نیتی کے ماملے میں تو باج آئے قطر اور بھارت کے بیچ کے کوٹ نیتک رشتے 50 سال پرانے ہیں دونوں دیشوں میں سمدری سہیوگ وندرگاہوں کی شیرنگ سے لے کر سپلائی چین مینجمنٹ تک آپ سے یہ سمبندھوں کی ساجداری کافی بڑے دائرے میں فائل لیے قطر کے ساتھ بھارت کا دورپکشے ویعاپار 2021-22 میں 15 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا اس میں قطر سے بھارت کو ہونے والا نریات ہی اکیلے 13.19 ارب ڈالر کا تھا جبکہ بھارت سے قطر کو نریات کا آنکڑا 1.18 ارب ڈالر کا تھا اسے صاف سمجھا جا سکتا ہے کہ قطر کے لیے بھارت سے بہتر سنبندوں کی کیا اہمیت ہے یہ اس کے لیے کتنے بڑے منافع کا دیسٹینیشن ہے 2021 میں قطر سے دنیا بھر میں جو نریات ہوا اس میں بھارت چوتھے نمبر پر تھا تو قطر نے جو آیات کیا اس میں بھارت دیشوں کے لیہا سے تیسری نمبر پر قطر بھارت کو LNG, LPG, chemicals اور petrochemicals کا بڑے پیوانے پر نریات کرتا ہے تو بھارت سے قطر کو ڈالے پھل, سبزیاں مسالوں کے ساتھ ہی copper, iron اور steel کا نریات ہوتا ہے اس لیے قطر نے بھارت کے ساتھ دوستی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے بھارتی چانپازوں پر آنچ نہیں آنے دی پوری دیش کی طرف سے پردھان منتری جی کے پرتی آبھار اور قطر کے جو امیر ہیں ان کے پرتی بھی دھنیواد کہ یہ سمبھب ہوا اور ایسے سمیں پر ہم لوگ جو ہیں سب بھارتیے واپس آئے ہیں تو ایک خوشی ہے سب کے مند میں پرسندتہ ہے یہی کہہ سکتیوں میں اور ہر بھارتیے کے چہرے پر مسکرہت ہے قطر کو بھی معلوم ہے کہ ہندوستان جیسا دوست دنیا میں نہیں مل سکتا پر اگر آٹھ ہندوستانیوں پر اس کی دھرتی پر کسی طرح کیاں چاہتی تو پھر آپ سے سمبند پٹری سے اتر سکتے تھے دیور رپورٹ ٹائمز نو نو پھار